اچھا جی آج کا یہ تو لیکچر نمبر پہلا ہے اور جو آپ کے انگلیش کے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلا ٹاپک ہے وکیبلری ٹیکنیکس اب وکیبلری کو ہم کیسے بہتر بنائیں ہر بچے کا یہ سوال ہوتا ہے سر وکیبلری جو ہے میری ویک ہے اس کے پیشے کیا وہ جواہت ہیں ہم اس کو کیسے امپروف کریں تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پہلا ٹریقے کار آپ وہ وکیبلری کو بہتر بنانے کا وہ یہ ہے رول نمبر ون ریمووو آل کامن ورڈز آپ نے جتنے بھی کامن ورڈز آپ کو یاد ہے جو آپ سکول ٹائم سے پڑھتے آ رہے ہیں اب ان کو آپ کریں چینج ریمووو آل کامن ورڈز ویتھ ایڈوانسڈ ونس آپ کوشش کریں کہ ہر ایک ورڈ کے ایک دو سینو نیمز جو ہے ایڈوانسڈ کے لکھتے رہے اور پرانے ورڈز جو ہے ان کو چینج کریں میں نے یہاں پہ بلکل جو ہے لکھا ہے ایڈوانسڈ اور کامن دونوں لکھے ہیں نمبر ون کامن ورڈز دیکھیں ایفیکٹس آپ سب کو ورڈ ایفیکٹ تو یاد ہے لیکن ورڈ کانسیکوینسز کا کافی بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ورڈ کانسیکوینسز کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ایفیکٹس کے سینو نیم کانسیکوینسز ہوتے ہیں یا آپ کہیں گے ریمیفیکیشنز کہیں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں ایمپیکٹس کہہ سکتے ہیں جیسے آپ استعمال اس طرح کریں گے consequences of climate change جیسے موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے اثرات تو consequences کہتے ہیں اثرات کو ramifications بھی اسی کا دوسرا word ہے تو آپ کیا کریں گے common list بنائیں گے اس common word کو آپ نے advance میں change کرنا ہے پھر word ہے anger anger آپ سب کو پتا ہے گسے کو کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے اس کے لیے word wrath پھر word ہے indignation یہ بھی اس کا مطلب ہے anger تو آپ نے ساری زندگی simple words کا سارا لیا ہے جب ڈانیوز پر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ اس طرح کے words نظر آتے ہیں یا آپ کسی امتیار میں بیٹھتے ہیں تو synonym انتونیم جو ہے ان words کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں vocabulary مشکل ہے vocabulary مشکل نہیں ہے آپ کے پڑھنے کا طریقے کا غلط ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے common words کو آج سے change کرنا ہے simple words کے اندر advanced words کے اندر جیسے آپ اگھر میں اپنی امی کو بہت تنگ کر رہے ہیں تو آپ کی امی اچانک کس میں آگئی گسے میں آگئی یعنی اس کا گسہ بڑھ گیا تو ریت جو ہے word استعمال کیا جاتا ہے گسے کے لئے indignation word گسے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہاں اس طرح کہے highway بند ہو گیا لوگ بیٹھ گئے police آئی police نے باتیں کی کہ اٹھیا ہو لوگ نہیں اٹھے ultimately police کو کیا ہوا گسہ آگیا تو indignation arose arise arose arose کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا کس میں police میں جو ہے anger جو ہے بڑھ گئی تو ریت جو ہے اس کا سینونیم ہے anger کا اس کے بعد نمبر 3 ہے destroyed destroyed کا آپ لوگوں کو پتہ ہے مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا کسی کو تباہ کر دینا تو اس کے لئے word devastated استعمال کیا جاتا ہے ڈان میں یا امکیان میں استعمال کیا جاتا ہے بھائی fillet آگئی سلاب آگیا اس نے ہر چیز کو devastated کر دیا یعنی destroyed کر دیا devastated یا واشوے کی کر دیا واشوے کا مطلب ہی devastated ہوتا ہے اس کے بعد word ہے famous famous تو آپ سب کو پتہ ہے لیکن اگر امکیان میں آ جائے یا down میں آ جائے renowned renowned کا اکثر student کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے famous یا imminent ہم اس کے لئے word استعمال کرتے ہیں for example بابر آزم is a renowned player of پاکستان یا کرس گیل is a renowned player of western ڈیس یا عمران کھان is a renowned politician یعنی famous politician تو ڈان میں renowned ہوتا ہے imminent ہوتا ہے اس طرح کے words ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ vocabulary مشکل ہے تو آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کے بعد جتنے بھی سمپل words ہیں آپ change کریں advanced words کے اندر last one word ہے threat threat کہتے ہیں کسی چیز کا خطرہ تو ہم کہیں گے peril danger example peril of climate change to Pakistan تو peril مطلب خطرہ peril of terrorism دشتگردی کا خطرہ تو ساری زندگی آپ نے word threat پڑھا آج peril کو استعمال کریں اور اس طرح کے جو words میں نے بتائیں advanced والے آج کے باد یہ استعمال کریں तो daily 5 words change کریں अगर आप improvement ना आए तो उसका जिम्यवार मैं हूँ बाकि इस तरह कोई अलामी कोई इल्म नहीं writer कोशिश करता phrasal verbs استعمال करता writing में phrasal verbs क्या होते है जब verb के साथ preposition आ जाए तो phrasal verb बन जाता है और उस phrasal verb का मतलब कुछ और होता है यह याद रखिए गा जहन में जैसे word है make off मैं make के साथ preposition off लगा ली है फिर नईचे मैं make up अप जो preposition और बढ़ा दिये तो इन दोनों का मतलब अलग है फिर मैं make out लगा है make के साथ out preposition लगा है इनका मतलब कुछ और है तो make off का मतलब होता है go away hastily or secretly मतलब निकल जाना चुप चुप के फार एक्जम्बल आप गली से जा रहे अचानक आप ने dogs देखे वो बहुंक चुरू हो गए तो आप चुप चुप के क्या हो गए make off for example my student made off make का second form made off when dogs started barking तो मेरे students जो है secretly भाग गए निकल निकल गए जब कुटे भॉंक रहते make अप का मतलब होता है invent करना compose करना जैसे हमारे घर में बूरी जो है अम्मा होती है अम्मी अबू होता है वो कहानिया बनाते है कहानिया सुनाते है बना बना के बच्चों को तो माई ग्रांड डाटर या माँ इन्वेंट करता था कंपोस करता था बनाता था फिर मेक आउट है मैंने आउट लगा लिया प्री पोजिशन इसका मतलब होता है राइट डाउन अ सीरीज आफ नंबर्स या किसी भी चीज का जैसे वर्ड है शापकीपर मेक आउट लिस्ट आफ आइटम मेक आउट मतलब राइट डाउन या लाइबरियरियन मेक आउट लिस्ट आफ मिसिंग बुक्स तो मेक आउट का मतलब होता है राइट डाउन फिर वर्ड है काल काल आफ का मतलब होता है कैंसल करना जैसे मीटिंग वाज काल डाफ यानि मीटिंग क्या हो गई कैंसल हो गई फिर वर्ड है पुट आफ लास्ट वाला यानि प्री पुशन लगाईए पुट के साथ आफ मतलब है पोस्ट पॉन होना एडजन होना किसी चीज़ को मुल्तवी कर देना जैसे मीटिंग वाज पोस्ट पॉन यानि मीटिंग वाज पुट आफ तो पुट आफ और काल आफ में फरक होता है काल आफ हमेशा के लिए खतम कर देना पुट आफ का मतलब होता है पोस्ट पॉन करना लेकिन वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होती है यहां तक बाते समझ आ रही है सब को अगर किसी को कोई मसला है यहां तक बात समझ आ रही है किलिर है जी आप सब को समझ आ रही है बात जी जी सर समझ आ रही है अल राइट अब हम बढ़ते हैं आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरफ ताके वो चीज भी आपको आसानी से समझ आ रहा है हाँ जी आचा जी दूसरा टापिक है हमारा आज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ताके हमें यह चीज जो है किलिर समझ आ जाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस के पार्ड होते हैं کس کے پارٹ ہوتے ہیں سینٹنس کے ہوتے ہیں پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ سبجیکٹ ہے یہ پریڈکیٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں سبجیکٹ کا ڈیفینیشن اور میں نے بلٹ پوائنٹس میں چیزیں بتائی ہے سبجیکٹ it is the initial part of sentence یہ ہمیشہ سبجیکٹ کا initial part ہوتا ہے نمبر پوائنٹ 2 it always comes before the verb یہ ورب سے پہلے آتا ہے کسی بھی sentence میں verb سے پہلے آتا ہے it can be of one word or more یہ جو ہے ایک word کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے وہ کیسے ہے وہ example میں بتاؤں گا it can be both singular and plural سبجیکٹ singular بھی ہو سکتا ہے plural بھی ہو سکتا ہے example میں نے نیچے دیا ہے I run دیکھیں I subject ہے اور یہ جو run ہے run آپ کا کیا ہے verb ہے تو I subject ہو گیا اور run آپ کا verb ہو گیا تو سبجیکٹ کتنے words کا ہے کون بتائے گا سر ہکر words جو آئے very good very good thank you تو دوسرا example ہے the dog is barking the dog subject ہے the dog is barking اب dog subject کتنے words کا ہے two words کا ہے تو یہاں پہ point number 3 پہ آ جائیں it can be of one word or more subject جو ہے ایک word کا بسکتا ہے اور اس سے بڑھ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے اور the dog is barking اب دیکھیں is verb ہے verb سے پہلے آیا ہے subject تو بات clear ہو گئی کہ subject ہمیشہ verb سے پہلے آتا ہے تو number 2 point it always comes before verb اور یہ ہمیشہ it is the initial part of sentence start میں آ رہا ہے the dog subject ہے پھر آپ کا predicate آ رہا ہے اب ہم بڑھتے ہیں predicate کی طرف predicate کیا ہے وہ جو آپ کے بات اس کے بات آپ کے سوالات کا ذکر کریں گے predicate کیا ہوتا ہے it is the part of sentence یہ part of sentence ہوتا ہے sentence کا حصہ ہے it starts after the verb یعنی verb کے باد یہ start ہوتا ہے یعنی verb سے ہی start ہوتا ہے it can be of one word or more یہ ایک word کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے it starts after subject یہ subject کے بعد جو ہے start ہوتا ہے example she has taken t اب دیکھیں she subject has taken t has verb سے لے کے full stop t t تک یہ پورا predicate ہے predicate کہتے ہیں verb کا part verb سے لے کے full stop تک پورا predicate ہوتا ہے اور آپ بتائیں گے predicate کتنے words کا ہے very good word تین words کا ہے اور subject یہاں بھی ایک word اس کے بعد نمبر دوسرا دیکھیں the quality of mangos is not good اب آپ بتائیں subject کون سا ہے very good the quality of mangos is میں نے لگا ہے is اس لیے لگا ہے کیونکہ بات quality کی ہو رہی ہے آف mangos جو ہے pre personal phrase ہے آف اگر pre person آ رہی ہے تو verb کا اس سے آتے ہیں آپ کی exercise کی طرف تا کہ وہ سمجھ آ جائے آسانی سے آچھا جی یہاں پہ یہ ہے renan martin کی exercise ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے یہ دیکھئے in 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 following sentences separate the subject and the predicate نیچے دیئے sentences میں subject اور predicate کو الگ الگ کریں number one the cackling of geese saved rome اب آپ بتائیں گے کہا تک subject ہے کہا تک predicate ہے سبجیکٹ سبجیکٹ the cackling of geese your subject ہے very good very good the cackling of geese یہاں تک جو ہے subject ہے saved rome save سے لے روم تک یہ predicate ہے کیونکہ verb کے بعد predicate start ہوتا ہے تو subject کتنے words کا ہے ایک دو تین چار ورڈ کا ہے اور predicate کتنے ورڈ سیوڈ روم نمبر دوسرا the boy stood on the burning desk آپ بتائیں گے یہاں پہ subject کون سا ہے اور predicate کون سا ہے very good the boy subject ہے کیونکہ یہ subject noun ہے stood verb سے لے full stop تک desk تک یہ پورا predicate ہے تو predicate کتنے ورڈس کا ہے ایک دو تین چار پانچ ورڈس کا ہے اچھا جی اس کے بعد نمبر تیسرا ہے tubal can was a man of might tubal can was a man of might یہ on پہ 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 سبجکت کون سا ہے پڑی کون سا ہے very good tubal can subject ہے was a man of might was سے لے کے full stop تک پریڈیگیٹ ہے stone walls do not make a prison یہاں تک کیا ہے subject کون سا ہے پریڈیگیٹ کون سا ہے سبجکت do not make a prison پریڈیگیٹ very good very nice نمبر 5 the singing of birds delights us آپ مجھے بتائیں گے یہاں پہ subject کون سا ہے پریڈیگیٹ کون سا نمبر 5 very good delights verb ہے اس جو ہے آپ کا object یعنی یہ پورا پریڈیگیٹ کا part ہے the singing of birds اب یہاں پہ singing ہے نا آپ بتائیں گے part of speech میں کیا ہے the singing the article لگا ہے بتائیں گے کیا ہوگا the noun very good noun ہے یہ noun ہے verb نہیں ہے ink دیکھ کے نہ لگائیں کیونکہ the article ہے singing noun ہو جائے very good آپ preposition ہے the article ہے birds noun ہو جائے گا جیرن noun ہے very good singing جیرن noun ہے it is not verb verb تب ہوتا جب یہ action کر رہا ہوتا miss kitty was rude at the table one day یہاں پہ کون سا subject ہے کون سا پیڑی ڈا 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 ساری ہے تو اس exercise کو آپ نے کر نا میں یہ group میں شیئر کروں گا جو group میں students پیڑ ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا number 15 پہ آج ہے the early bird catches the worm یہاں پہ subject کون سا ہے predicate کون سا ہے very good very nice تو آپ اب mashallah اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ رہے number 27 جو ہے تھوڑا مشکل ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا on the top of the hill lives a hermit اس میں on the top of the hill یہ objective کا part ہے یہ subject نہیں ہے سر a hermit subject ہے اور جو اس کی وجہ میں یہ بتاؤں گا کیونکہ preposition کبھی بھی subject کے ساتھ نہیں آتی preposition ہمیشہ objective case کے لئے استعمال ہوتی ہے تو sentence کا a hermit جو ہے نا وہ subject ہونا چاہیے last والا کیونکہ یہ sentence inversion میں a hermit lives on the top of the hill تو hermit کی بات ہو رہی ہے تو hermit یہاں پہ subject ہے lives on the top of the hill یہ پورا predicate ہے بات سمجھ آرہی ہے تو یہ والا تھوڑا جو آپ نے کیا کام ہے جب preposition آتی تو objective case میں آتی ہے جی جی preposition کے بعد ہے ہمیشہ objective case آتا ہے preposition subject کے لیے نہیں آتا okay sir thank you یہاں تک باتیں سمجھ آرہی ہیں سب کو آر you satisfied with the class of online yes sir اگر یہ باتیں سمجھ آرہی ہیں تو that is good all right اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی vocabulary کی طرف تھوڑا بہت vocabulary آپ ضروری ہے vocabulary کا dose بہت ضروری ہوتا ہے سمجھ گیدرنگ ہوئی annual کس چیز کی party کی یا تو پاکستان people's party یا نواز شریف یا مولانا فضل بہمان صاحب یا پی ٹی آئی تو ہڈل لبز کا مطلب ہوتا ہے gathering یا meeting بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ ڈان میں word استعمال ہو تھا کل میں نے یہ نکالا ہے کہ annual huddle yes sir miss presentation annual huddle was held in islam abad annual huddle مطلب annual gathering meeting اس کے بعد word incarcerate incarcerate word کا مطلب ہوتا ہے arrest کرنا کسی کو detained کرنا یا کسی کو پکڑ کے اپنے قبضے میں رکھ لینا جیسے عمران خان was incarcerated by fia تو عمران خان was arrested detained اس کے بعد number 20 word obliterated obliterated کا مطلب ہوتا ہے destroyed تباہ کر دینا devastated for example فلڈ آگئی بہت ہی خطرناک اس نے تمام تر roads obliterated کر دیے تمام تر road destroy کر دیے devastated کر دیے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک word روڈ ایک ایک سنٹینس بنانا ہے جب سنٹینس بنائیں گے تب آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر سنٹینس نہیں بنا رہے صرف یاد کر رہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو kindly آپ ان چیزوں کو خیال سے استعمال کر دیے پھر word numerous numerous کہتے ہیں بہت سارے تمام زیادہ مقدار میں جو چیزیں ہوتی ہیں various multiple جیسے کلاس ہے بھرا پڑا ہے سٹوڈنٹ سے میں کہوں گا numerous students in the class مطلب various بہت سارے پھر number 22 strengthen strengthen کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط بنانا make more stronger یسے پاکستان کو اپنی economy strengthen کرنا چاہیے more جو ہے strong کرنی چاہیے مضبوط بنانی چاہیے strengthen مطلب make more stronger پھر word collaborate کا مطلب ہوتا ہے confirm کرنا verify کرنا ratify کرنا for example آپ نے کلاس میں آکے کچھ باتیں کہی اور میں یہ ساری بات یں آپ کی confirm کروں گا یا verify کروں گا کہ آپ نے صحیح کی ہیں غلط کی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا united nations of organization میں جا کے annual اجلاس میں ہمارے پاکستان کے پرائیم منسٹر کاکر صاحب نے کچھ باتیں کی تھی تو یہ ڈان سے میں نے word لکھا تھا پڑھا تھا تو وہاں پرائیم منسٹر پاکستان delivered تو corroborate کا مطلب تھا verify کرنا کیونکہ پرائیم منسٹر نے کہا تھا کہ کشمیروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے xyz جو بھی تھا تو corroborate کا مطلب ہوتا ہے confirm کرنا ratify کرنا پھر word persist مطلب remain for long time جو چیز کافی وقت تک چلتی ہے جیسے covid 19 persisted for two hour two year یا three year تو persist